کہ انہوں نے اس وقت کہا ہمیں حضور کی تطابروں کے لیے کیا ہوا وعدہ ہم مہمیں یاد ہے ہم اس وعدے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہے پھر اس کے باقی طوفانی دورے شروع کیے نہ دن دیکھا گراتے کی نہ دن دیکھا گراتے کی بیمار ہوتے رہے بیمار ہوتے رہے مگر قربان جاؤں اس بابا کے مشل پر آپ نے پہنا دیا اس انداز سے دیا کہ آج پوری قوم یہاں نہ دیکھا گی جب آپ نے یاد کروایا کہ ہمیں معاہدہ یاد ہے لیکن مطلب جو بابا جی حد سے چلے گئے ظاہرا لیکن بابا جی تو نظری اور مشل ہمارے پاس چھوٹے چلے گئے اور بابا جی نے ایک ایک بچے کو تلیر بنایا ہے شجاہ بنایا ہے ان کو ججبہ لیا ہے غیرت اور حمیت اتاقی ہے اس لئے ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے تب انہوں نے بڑی منتی شروع کی کہ ہاں کسی بھی صورت اس معاہدے کو ہم کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہم شرمندہ ہیں اسی معاہدے پر ہم شرمندہ ہیں ہم نہیں کر سکتے اس کا ذکر بھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کسی بھی صورت میں پھر انہوں نے جو سختیہ کی جو مقدمات بنائیں جو شہرور غور وہ تمام آپ کے سامنے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا حضور کے علاموں نے کہا اس کا کوئی پرواہ نہیں ہاں پھر ہمارے ساتھ موعدہ ہوا ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے سب کے سامنے وہ سارے آفن رکھی کبھی اتحاد کی بات ہے کہ ہم یہ ہنکہ بھی چوڑیں گے وہ بھی چوڑیں گے یہ بھی چوڑیں گے پارلیمنٹ میں آپ کا بندہ جائے بھلا جگہ جائے یہ کرے وہ کرے پیسے لے جب ہم سب نے کہا کہ آپ بہت لیٹ ہے آپ سے پہلے بابا جان ہماری سوزا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہیں اس سے لیے انہوں نے کوئی تاکرات ہمیں اپنے معاہدے سے اور اپنے مشرد سے پیچی نہیں ہم نہیں ہٹ سکتے ہیں تب اس کے بعد مذاکرات کا بور شروع ہوا اور اسی مذاکرات میں ہم سے زبارہ ٹائم مانگا دیا اور اسی مذاکرات میں بھی کافی کوشش کی گئی کہ ہم اس معاہدے سے کم از کم پیچھے ہٹ جائے بڑے ہمارے سامنے مسائل رکھے الحمدللہ بابا جی کے تربیہ دنی برکت سے قائدین ڈٹے رہے اور اللہ ورسول کی فضل و کرم سے مختلف طالوں سے بچتے رہے اور الحمدللہ ہمارا دوسرا اس معاہدے کا ایکسٹینشن ہوا اس میں توسیح ہوئی اور اس توسیح کا اعلان خود بجرازم نے ٹی وی پر آ کر قوم سے اعلان کیا کہ اس طرح کی بات ہے تب ہم نے کہا کہ اتنا اور اتنا یعنی اتنی بڑی مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم دو مہینے اور بھی دے رہے ہیں الحمدللہ ہم نے ٹائم دے دیا اور وہ ٹائم بھی جب مکمل ہونے لگا تو پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ تو بہت مشکل ہے لیکن جو پورے ملک میں حضور کی غلاموں نے جس طرح میں نے شیر مہم پڑھ رہے تھے یہ منظر کافی ٹائم ہو چکا تھا دیکھا نہیں تھا اب یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ اگر آسے دمگر ہونے آدمائے تو تیر آدمہ ہم جگر آدمائے تو تیر آدمہ ہم جگر آدمائے ہمارے کارکنوں نے اپنے جگر آدمائے آپ یقین کر آدمی بھی جائیں آپ حضورتالوں میں جائیں ہمارے حضورتا کی لاشوں کو دیکھیں جب ہمیں تین گولیا لگی ہے یا ایک لگی ہے یا پانچ لگی ہے کسی نے بھی پیٹ پر گولی نہیں کہا یہ سب سے اپنی سینوں پر گولی کا سب نے سینوں پر گولیا کائیں اطراض سے دمگر ہونے آج مائے تو تیر آدمہ ہم جگر آدمائے لا زباہ ہم جگر آدمائے لا زباہ کربانیوں کی بدولہ پورے ملک میں ہمارے سہدانے جو کربانیاں دی اور جو ہمارے ہزاروں تاپن رخمی ہوئے کسی کی ٹان پر توڑی لگی ہے اور وہ ہٹی مکمل طور پر چور چور ہے پھر ہی وہ نہ لکا رہے تاز تازہر خدم نبوہ فیضاباد کے سرزمین پر آپ نے حکومت وقت سے کیا تھا فرانس کی صفیر کی ملک بدری کے حوالے سے اور اگر ہمارا یہ قیعہ ہوا تھا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے سے معاملاتیں پائیں گے جس کے ذریعے پہلے تی مہینے کا ٹیم لیا گیا پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آفرز بڑے بڑے رکھئے گئے کہ ہم کسی بھی صورت اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ پوری دنیا میں جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسا پارلیمنٹ ہے جو حضور قیزت پر بھی بات کر سکتا ہے پاکستان کی مذہبی تصویر حضور قشق و افاق کی تصویر ظاہری باتیں دنیا پسند نہیں کرتی پھر بڑے مسائل یہ کہتے ہیں ہمارے لیے پیدا ہو جاتے ہیں ہم نے کہا کہ جب قبل امیر المجاہدین نے ایک معارضہ کیا تھا اور اسی میں اپنے دستخط کیتے ہیں تو ہم اللہ و رسول کے ساتھ آپ بھی اور ہم بھی اپنے قبل امیر المجاہدین کے ہاتھ پر جو ہم نے ہاتھ دیا تھا ہم پابند ہیں کہ ہم اسی معارضے کے لیے آپ سے بار بار احتجاج کریں گے اپنی فریاد کریں گے اور اپنی ایمانی اور غیرت والی مجبوری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا ایمان کبھی گوارہ نہیں کرے گا کہ جنہوں نے ہمارے کریم آقا کی سرکاری طور پر گستاتی کی ہو اس کو سرکاری طور پر کوئی جواب نہ ملے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جواب سرکاری طور پر آنا پڑے گا الحمدللہ آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ بے سرسرمانی کے حالت میں نکلے مگر بابا جی فرما دیتے کہ یہ تو اللہ کریم جلد علاہو کا وعدہ ہے یا ایوہ اللہ این آمنو ان تنصر اللہ ینصر کم والحب تقدام کم آپ سرسرمانی کے حالت میں نکلے آج مسجد رحمت اللہ العالمین سے آپ کی آواز پوری دنیا میں بھول رہی ہے ہمیں مجھے قبلہ خصیب الاسلام نے بتایا کہ شہید حافظ محمد صرف رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی وعدل محترم اور ان کے چاچا جان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ہم ان کی عظمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں اور شہید نے جس حق مشن کے لیے اپنا خون دیا انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس مشن کے لیے انہوں نے خون دیا ہمارے موجود کے کترے کترے بن جائے گے لیکن اسی مشن کے ساتھ کبھی غدانی نہیں ہوگی انشاءاللہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھو کہ جب ہمارے ساتھ وہ معاہدہ ہوا اس کے بعد الحمدللہ حضورﷺ کے غلاموں نے یہ صرف اس خاندان کی وہ شان ہے کہ میں یہ نہیں کہ یہ سجادہ صاحب تشریف فرما ہے یا ہمارے امیر محترم پھر بات میں سنیں گے خدا کی قسم کوئی خوشہ مجی نہیں ہے لیکن کتنا مشکل خواب میں آپ خود سوچے کہ بلابیر اور مجاہدین جیسے والد کسی سے جدا ہو جائے جس کی جدائی میں لاکھوں نائی کروڑوں مسلمان روزارہ کی دنیا پر چیت رہے پھر والد بچہ بچہ ہی ہوتا ہے ابھی چھوٹی عمر کا صرف چپیس پہارے دیکھتی ہیں اتنا بڑا بوجھ بھی آیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے خاندان لکا سلام کروڑا سلام کہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے اچھا ہے جب کسی کے وحم و گمان و تصور میں بھی نہ ہو اور ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے لوگ سال آسال اس حادثے سے بات نہیں نکلتے لیکن لکا سلام ہمارے خائد محترم قبلہ حضرت حافظ سلام پہ جا رہا ہے دو دن بعد کوئی اسمبلی کا اجلاب تھا دو دن بعد لیکن ہم نے آج کو بات کی کہ کل کو بیس تاریخ ہے ہمارے شیر ہمارے قبلہ قائد محترم بتا چکے ہیں بیس ایک پر ہم نکلیں گے ایک منٹ پر اس لیے ہمارے پاس تائم نہیں ہے آپ نے بیس تاریخ کو ہی اجلاب کلا کر یہ پارلیمنٹ میں سبھیر کی ملک بدری کی قراردار پیش کرنا ہے اور اس کے لیے سبھیر کی ملک بدری کی جو قراردار کا مطن ہے کو انشاءاللہ پیش کرنا ہے جو ہم نے لکھا کے دیا ہے اس لیے آپ حضور کے بولانوں کو کسی نے کوئی غرور اور تکبر نہیں کرنا سب نے ایک بات کہنا ہے والا ہمارے پیش کرنا ہے والا ہمارے پیش کرنا ہے وہوالعزیز الحقیم کہ الحمدللہ الحمدللہ وہ دو دن بعد والا اقلاق ہم نے اجھے آج اس پر تین بجے بلا کر فران کے زفیر کی ملک بدری کی قراردار ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ یا رسول ایک ساتھ ایک ساتھ